اسلام علیکم سچاوالیز کے ساتھ پہ رابع علی ویلیٹن میں حوش آمدید ویلیٹن کا بقائدہ آگاز کریں گے اس خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ وسیر آزم عمران خان نے کہا کہ حکومت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی فلاحوں بہبود کے لیے کام کر رہی ہے وسیر آزم کی سرسدارت راوی اربان ٹوالیمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے پر اجازہ اسلاس ہوا جس طوران وسیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ راوی اربان ٹوالیمنٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے ملک کے لیے اہم ہے یا منصوبے لاہور میں تنگی اور آلودکی کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے انہیں نے کہا کہ حکومت کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عوامی فلاحوں بہبود کے لیے کام کر رہی ہے مصوبوں کے اہداف مبعینا وقت پر حاصل نہ کرنے والوں کا خلاف کاروائی کی جائے گی لاہور سے آپ خبر شامل کر گئے جہاں پر لوہاری گیٹ کے قریب دھماکے میں تین افراد شامحہ اور متعدد زخمی ہو گئے لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی جبکہ دھماکے سے متعدد امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا واقعی کے اطلاع ملک پر پولیس اور ریسکیوچی میں جائے وقوا پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں دھماکے کی جگہ کو شامیانے لگا کر سیل کر دیا گیا ریسکیوچی رائے کا مطابق دھماکے کے نتیجے میں پچیس ازاز افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری تیب امداد کے لیے سپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ بعض کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے نیپرا نے بچھلی کی قیمت میں کمی کر دی نیپرا کے چانب سے چاری نوٹفیکیشن کے مطابق بچھلی کی قیمت میں 99 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ بچھلی کی قیمت میں کمی خوششتہ مالی سال کی آخری ساماہی ایجسٹمنٹ کے مدبے ہوئی نوٹفیکیشن کے مطابق کے الیکٹرک اور مہانہ 200 یونٹ تک کے پروڈیکٹڈ گھریلو سارفین پر اس کمی کا اطلاق نہیں ہوگا خبروں کا سسلا کے پڑھائیاں بات کر گئے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے الامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فیسائی اپریشن دھونت کے باعث موعتل ہے شدید دھونت کے باعث موٹر وے ایم ٹو اسلاواباد چھول پلازا سے پنڈی بھٹیا ایم ٹو پنڈی بھٹیا سے فیصلہ باز جبکہ ایم ٹو ملتان سے رہی ویار خان تک بند ہے اس کے علاوہ موٹر وے ایم ٹو ٹین ہکلا سے ایسا خیل تک بند ہے جبکہ شدید دھونت کے باعث قومی شہرہ پر ٹرافک کی روانی متاثر ہے خبش حامل کریں گے ہیدر آباد سے ہمارے نمائنے امتیاز میر کی ریپورٹ کے مطابق سیشن کورٹ وکیل بار اسوسیشن کے صدر آسیف علی شیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ حکمرانوں کی نالائکی کی وجہ سے غریب عوام روز پاروز مایوسی کار شکار ہو رہی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں کہا کہ دوزار باعث وکلا بار اسوسیشن کی الیکشن کے حوالے سے انہیں کہا کہ پہلے بھی ہم نے الیکشن جیتے اور اب بھی ہنگ جیتیں گے ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی ہم نے رکافٹوں کا سامنا کیا اور ہمیشہ کرتے رہیں گے آگے بھی رکافٹوں کا سامنا کرنے کی جیت ہماری ہوگی مہنگائی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی کا توفان آیا ہے غریب لوگ کے موں کا نوالہ چھینہ جا رہا ہے کرپٹ حکمرانوں کی نالائکی کی وجہ سے غریب عوام روز مایوسی کا شکار ہو رہی ہے سابق حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے ملک کا دیوالیا ہو چکا کرپشن زدہ حکمرانوں کے خلاف کارروائی کی جائے ان کا مصیب کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی پاک آدمی دنیا کا واحد فوج ہے جو اپنے ملک کے لیے ہر مشکلات سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی ہے خبر شامل کریں کہ حیدر آباد سیمتی آزمیر کے ریپورٹ کے مطابق تھے ٹھیکے دار عمران علی نے قاسم آباد نصیب نگر وادوہ میں روڈ کا کام کر کے عوام کا دل جیت لیا عوام کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار مجید سکندر چتوئی شہزاد سکندر چتوئی نے روڈ بنا کے تاریخ رخم گئی جو آج تک ہمارے علاقوں میں کسی نے بھی نہ ایسا روڈ بنایا انچارٹ عمران علی نے ویڈیا سے بات جت کرتے ہوئے کہا کہ میں حیدر آباد کی عوام کو اچھی اچھی روڈ بنا کے دے دوں گا اور اچھی مایار کے ساتھ باقی لوگوں کی طرح ہم سے دو نمبر کام نہیں ہوتا ویلیٹیت میں مسجد خبر شامل کر گیا او روح کرنے کے لالا موسا کا جہاں پر این این ٹریولز این ٹورڈز امرا گروپ کمپنی کی تیسری سالگیرہ کا کے کئی کاٹا گیا اس موقع پر سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کر کے پروگرام کو چار چاند لگا دئے این این ٹریولز این ٹورڈز امرا گروپ کمپنی لالا موسا کی تیسری سالگیرہ کے موقع پر مینجنگ ڈائریکٹر محمد عثمان عزیز قادری نے ڈائریکٹر حافظ محمد اقبال نوری چیف ارگنائزر لالا موسا یود کونسل ملک عاطف جاوید ترچمان شمریز احمد قریشی فانان سیکیٹری حسن مبشیر سابق صدر محمد تیمور اکرم سی ای او عبدالسامت کھوکر بزرک رہنمار شاہد حاکمی محمد ابو اکر قادری کے ہمراہ کیک کٹا اور تمام دوستوں کے احساس میں شاندار اشایہ پیش کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے میں محمد عثمان عزیز قادری نے کہا کہ آج ہماری این این ٹریولز این ٹورز پر اب آپ کا اعتماد بھروسے کی وجہ سے کامیابی کے تین سال مکمل کیے ہیں انہوں نے مسید کہا کہ ہم پہلے سے بڑھ کر بہتر سے بہتر حد جبرا سرویس دیں گے اور تمام ممالکی جٹو کی کنفرمیشن کے لیے ہمارا عملہ 24 گھنٹے عوامی خطوط میں حاضر ہے انہوں نے اپنے تمام عزیز کسٹمرز کا شکریہ دا کیا اور تمام شرکہ کا بھی شکریہ دا کیا انہوں نے این این ٹریولز این ٹورز کی سال گلا کے موقع پر آ کر ہماری تقریب کو چار چاند لگا دیئے نمائندہ سچاولیوز گزن فر وڑائج کی ریپورٹ کے مطابق سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈسکا میں ڈیلرز ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات میں امیدوار برائے صدر چودری امتیاز علی وریا اور امیدوار برائے جنرل سیکیٹی رانہ مبین کامیاب ہو گئے ہیں سالانہ انتخابات میں ڈیلرز نے اپنے اپنے منپسند امیدواروں کو ووڈ کاسٹ کیے جبکہ سالانہ انتخابات میں چودری امتیاز علی وریا صدر جبکہ رانہ مبین جنرل سیکیٹی کانٹے دار مقابلے کے بعد کامیاب ہوئے حتمی نتائج کے بعد نو منتخب صدر چودری امتیاز علی وریا اور نو منتخب جنرل سیکیٹی رانہ مبین کی کامیابی پر ان کے وارٹرز اور سپورٹرز نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگے بھی ڈالے اور خوشی کا اصحار کیا اور نو منتخب اہدہ داران کو کندوں پر اٹھا کر خوب ناریبازی کی گئی اس سلسلے میں اس موقع پر سیالکورٹ چیمبر آف کورمرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر ویان خلیل ڈیلر ارسلان خان چودری محمد زبیر سمیں دیگر سیاسی ساماجی شخصیات اور نو منتخب اہدہ داران کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور ہار پہنا کر مبارک بات پیش کی جبکہ مبارک بات دینے والوں کو انتخابات میں کامیابی کی خوشی میں منتخب سے چوتری امتیاز علی وریا اور جنرل سیکیٹی رانو موبی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتخابات میں ووٹرز اور سپورٹرز کے سپورٹ کا شکریہ دا کیا جبکہ کاروباری ہلکو سمیں ڈیلرز اور منتخب مختلف سیاسی ساماجی شخصیات نے بھی گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب اہدہ داران کو مبارک بات پیش کی خبر شامل کریں کہ منشن آباد سے چھابر سجاولیز کے نمائدہ محمد تاہیر اسکر بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق منشن آباد کے کسانوں کا اپنی گنتم کی فصل تباہ ہوتے دے کر سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا یوریا خات کی غیر منصفانہ تقسیم پر کاشتکار کسانوں نے ڈیلرز کی مقامی انتظامیہ کی موجود کی میں دھولائی کر دی لڑائی جھکڑے کے دوران اسسٹنٹ کمیشنر اور محکمہ سہرہ کے عملے کی بھی شامت آگئی اسسٹنٹ کمیشنر نے کسانوں پر مقدمہ درج کروا دیا کاشتکار کسانوں کا وسیر اعظم پاکستان عمران خان اور وسیر علا پانچہ وسبان بلستار سے خات کا مصنوعی بہران پیدا کرنے والے ڈیلرز اور انتظامیہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ ہے تحصیلات کے مطابق تحصیل منشن آباد کے کاشتکار کسان اپنی گنتم کی فصل کو بچانے کے لیے یوریا خات کے اصول کے لیے صبح سے شام تک شہر میں مارے مارے پھڑتے رہتے ہیں اکثر تو سارا دن لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور خات پھر بھی نہیں ملتی کسانوں نے الزام آیت کیا ہے کہ انتظامیہ اور خات مافیا کا انکٹ چوڑ ہے خات مافیا نے مسلمی بوران پیدا کر کے خات کی بلینٹ میں فروخت جاری رکھی ہوئی ہے خات کے غیر منصفانہ تقسیم پر کسان مشتائل ہو گئی انہوں نے اسسسٹن کامیشنر اور مہتما زیراک کے عملے کی موجود کی میں خات دیلر کی خوب پٹائی کر دی خات دیلر نے بھا کر اپنی جان بچائی اسسسٹن کامیشنہ منصفانہ بات کی طرف سے کارے سرکار مداخلت کی ایف آئی آر کسانوں پر درج کروا دی گئی ہے اور کاشت کار کسانوں کا وسیر ایاسم عمران خان اور وسیر علا پنجاب اسمان بلستار سے فوری نوٹس لینے کا متعدمہ تھانہ پیپلز کالونی پولیس کی کاروائی تاش کے پتوں پر جوہا کھیلنے والے چھے ملجیمان گرفتار اور پولیس کے شکنجے میں آگئے ہیں ملجیمان کے قبضے سے جوہا پر لگی رقم سنتیس ہزار اوپے نگتی اور تاش کے پتے برامت کھڑے گئے سیٹی پولیس اوفیسر کپٹر ریٹائر سیدھا ماد آبی نے جلا بھر میں کامار بازو اور سماج دشمن اناثر کا خلاف کاروائیاں کرنے کے اس وقت احکامات جاری کر رکے ہیں احکامات کے پیش نظر ایسے چوتھانا پیپلز کالونی انسپیکٹر قیسر رشید تھی اپنی پولیس ٹریم کے حمراہ ملسل کاروائی کرتے ہوئے تاش کے پتوں پر جوہا کھیلنے والے چھے ملجیمان کو گرفتار کر لیا ملسیمان کے قبضے سے جوہے پر لگی رقم سنتیس ہزار روپے نگتی اور تاش کے پتے برامت کر لئے گئے ہیں گرفتار ملسیمان میں عمر گلفان فیضلی ندیم شفقت اور گلزمان شامل ہیں ملسیمان کے خلاف و قدمہ درج کر لیا گیا قانونی کاروائی جاری ہے کاروائی کرنے پر مقاملوں کو کاف پولیس کو خراجے تحسین اس موقع پر سیٹی پولیس آفیسر کپٹر ریٹائر سیدھا ماد عابط نے کہا کہ قمار بازی اور دیگر جرائیم کی جڑ ہے اور قمار بازی جیسی برائی کے خاتمے کے لئے کاروائیوں کا سلسلہ ہمیشہ چاری رہے گا پولیٹر میں دیگر خبریں شامل کرنے کے تھانہ آرو پولیس کی اہم کاروائی گمشدہ بچے کو محدود وقت میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا سیٹی پولیس آفیسر کپٹر ریٹائر سیدھا ماد عابط کے احکامات پر چلے پولیس کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری تھانہ آرو پولیس نے جدید ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے تین سالہ گمشدہ بچے کو محدود وقت میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے والدین کی گمشدہ بچہ پا کر خوشی بیدنی تھی وقامی لوگوں کا پولیس کو خراجی تحسی اس وقا پر سیٹی پولیس آفیسر کپٹر ریٹائر سیدھا ماد عابط نے کہا کہ شہریوں کی عزت و عبرو اور جان و مال کی حفاظت کیلئے پولیس شب و روز کوششہ ہے اور اتاکارہ میزبہ نادیا خان کا پاکستان کے بلزباتھی کی رہنمہ ارکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی کی جانب سے کاروائی کرنے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے کچھ روز قبل نادیا خان کی شرمیلا کی والدہ انیسہ فاروقی کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جسے نہ صرف کچھ سارفی نے ناپسند کیا بلکہ خود شرمیلا کو بھی وہ ویڈیو مناسب نہیں لگی جس پر انہوں نے نادیا خان کے خلاف سائبر کرائب سے رجوع کرنے کا کہا ہے نیس ٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہوں مسید خبروں کے لئے دیکھتا رہیے سجاول نیوز کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر خبر آپ کے لئے